ٹریٹس کیسے چل رہے ہیں گولڈ کیسے چل رہے ہیں آئل کیسے چل رہے ہیں یو ایس سٹاک پہ کیا معاملات چل رہے ہیں تمام مارکٹ کے حوالے سے تیزی سے بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کم وقت میں تعدائی تو نیو یورک کا ٹائم ہمیشہ دیکھنا چاہیے جب بھی آپ کوئی ویڈیو انیلیسس دے رہے ہو کسی کو نیو یورک کا ٹائم اس وقت یہ ہو رہا ہے جی تاریخ ہو رہی ہے یہ اور اگر میں دیکھوں پا پاکستان میں پندرہ نومبر شروع ہو چکی ہے صبح کے چھے بچ کے سترہ منٹ ہے امید کرتا ہوں کہ سب فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اگر یہاں پر آتے ہیں ہم لوگ تو فورٹینت نومبر کا میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں مہنگائی کی رفتار کیا چل رہی ہے اگر اس سے ڈیٹا نیچے آیا کہ یعنی مہنگائی بڑھنے کی رفتار پچھلے مہینے کم ہے انفلیشن ریٹ اس لور دن تو پھر تو بھائی سمجھ لیں مارکٹ جائے گی اور مارکٹ اگ صدب یہ ہے کہ پھر یو ایس ڈالر دوسری کرنسیز کے مقابلے میں نیچے آئے گا اور وہی ہوا یو ایس ڈالر دھڑم نیچے اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس پی فائف ہنڈرڈ اس پی وائی جو ہے یہ اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا اور کیا اوپر گیا ہے کیوں کیونکہ مارکٹ کو یہ لگتا ہے کہ اب انٹرس ریٹ ڈالر پہ نہیں بڑھے گا مہنگائی نیچے آ رہی ہے تو ہمیں ادھار لینا آسان ہوگا یہ لوجک ہوتی ہے اب اسی طرح اگر دیکھیں جو ٹیک سٹاکس ہیں جس میں مینگنیفیسنٹ سیون کمپنیز آتی ہیں کیو 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 کی وہ دیکھیں تو اس نے تو دھمال ہی مچا دیا ہے اور یہ دھمال جو مچا ہے میرے بھائی یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ زیادہ پیسہ ایپل مایکروسافٹ کی طرف جانے لگ گیا ہے اور تیکنالوجی سٹاک میٹا وغیرہ بھی بڑی اچھلکود مچائی ہوئے سب نے لیکن اب آپ نے ایک بات میری یاد رکھنی ہے امریکہ میں نہیں چاہیں گے جورن پاول یا باقی لوگ کے یار ایک دھم اتنی اگر مہنگائی کی رفتار اچھی ہو جائے گی یعنی بالکل مہنگائی کم ہو گئی تو پھر تو ان کو انٹریس ریٹ کم کرنا پڑے گا یعنی لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا زیادہ پیسہ آئے گا زیادہ چیزیں خریدیں گے ٹریولنگ کریں گے یاشی کریں گے گھرور پہ لگائیں گے گاڑی خرید رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا چیزوں کی ڈیمانڈ ب پہ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اب کل آنا ہے پروڈیوسر پرائیز اینڈیکس یعنی بنانے والوں کے لیے جو راو میٹیریل وغیرہ آ رہا ہے سان لفظوں میں وہ مہنگا رہا ہے کہ سستہ رہا ہے نیو یارک ٹائم ساڑھے آٹھ یا نہیں پاکیسن میں پانچ چھے بج رہوں گے اپنے حساب سے دیکھ لینا انڈیا میں پانچ بج رہوں گے نومبر پندرہ چیک ہے یہ ڈیٹا جو ہے پوائنٹ ون سے اگر نیچے آ گیا یا پوائنٹ ون بھی چلو میں کہتا ہوں آ گیا مارکٹ راکٹ بن کر ہوا میں اڑے گی لیکن اگر یہ ڈیٹا خراب آیا پروڈیوسر پرائیز اینڈیکس کا اتنا اثر اس وقت نہیں پڑے گا فوراں جھٹکا نہیں آئے گا لیکن اوورال مارکٹ تھوڑی رک جائے گی جو اوپر جا رہی ہے تو اس ڈیٹا پر نظر رکھ نہیں اگر آپ خود پرڈکشن بنا کے لوگوں امپریس کرنا چاہ چلیر ہوگی چیز اچھا اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں مایکرو سوفٹ پہ تو مایکرو سوفٹ نے بڑا دھمال مچا ہے بھجی مایکرو سوفٹ جو ہے تری سیونٹی پہ پہنچا ہے اور میں اگر میں ہوں تو میں شوٹ کی پوزیشنز کی تیارے کر رہی ہوں گا لانگ تو نہیں جانے والا میٹا کے اوپر یعنی میٹا کا شیر جو ہے اس وقت تری سکس سکس پہ ہے اس کی بھی شوٹ کی تیاری کروں گا میں ویٹ کروں گا وہ ڈیٹا اگر خراب آیا تو پھر ایسے پوزیشن لوں گ ہوں گا فنڈیمنٹلز کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے آئل کی بات کریں تو آئل پہ میں اپنی فیس بک بروڈکاس چیل پہ انسٹاگرام بروڈکاس چیل پہ وٹس اپ بروڈکاس چیل پہ کب سے آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ مجھے تو یہ یہاں تھا تو میں نے کہا میڈلیس کے جو بھی کرائیسز ہے چارٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس کا چارٹ مسالہ جو ہے بڑا خطہ ہو رہا ہے تو یہ اگر تھوڑا اوپر گیا بھی تھوڑے دن یہاں بھی گیا تو آلٹی میٹلی سیونٹی ٹو پہ میں جاتے ہوئے سے دیکھ رہا ہوں اگلے کوئی چودہ پندرہ دن کے بعد بہت بہت رہ رہ ہوگا کہ یہ اوپر چلا جائے آئل دین اگن یہ میری اپنی پرڈکشن ہے آپ اپنے انیالیسس کیجئے کا میرے اوپر نہیں ڈپینڈ کیجئے کا گولڈ گولڈ میرا سب سے فیورڈ ہے گولڈ آج تیزی سے اوپر گیا ہے میرے بھائی بہت ہی زبردس طریقے سے اور گولڈ کو آلٹی میلی ٹوئیٹی فور میں میں ٹو تھاؤزن ڈالر سے اوپ بات ہے کہ بیٹکوائن میں وہ تیزی نہیں دیکھنے کو بلی بلکہ گر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جب تک بیٹکوائن کا سپورٹ ایٹی ایف نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہوں میں جب تک سیکیریڈی ایکچینج کمیشن کے اوفیشل ویب سائٹ پہ یا سی این بی سی یا کوئی سی این بی بی سی پہ یہ نہیں آتا ہاں جی بیٹکوائن کا سپورٹ فیوچر نہیں سپورٹ کا ایٹی ایف اپروو ہو گیا ہے بلیک راک کا یا کسی بھی کم کمپنی کا کہہ رہا ہوں یہ اس نے نکل جانا ہے اگر بیٹکوائن کا ایٹی ایف اپروو ہوا تو ورنہ اس کے کوئی حالات و واقعہ دیسے نہیں ہے کہ اس نے اوپر جانا ہے اس نے گرنا ہے تو اگر اس طرح کی خبر آئی تو پھر یہ اوپر جائے گا اور اگر اس طرح کی خبر آئے گی تو میں کیا کروں گا میں تو بھائی جن ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کروں گا میں ویٹ کروں گا جانے دو لوگوں کو ہائپ میں چلتی لیٹرین میں چڑھنے دو چڑھنے دو چڑھنے د میں چلا گیا اب یہاں سے شورٹ کھولو سپورٹ میں ہمیشہ خریدتے رہنا ہے یہ بہت لوگ کنفیوز کرتے ہیں یا آپ تو شورٹ بول رہے تھے ارے تو میں سپورٹ سپورٹ میں میں نے کب بول ہے سپورٹ میں تو جب دو سو ڈالر کا تب سے بول رہا ہوں کہ اپنی زندگی کی چمپنجی سب بیچ کے لگا دو میرے بھائیس میں اور کیسے بولے مطلب ایک پرسنٹ تو زندگی کا لگا دے اور پھر ملکے مت دیکھ پانچ سال کے بعد دیکھ جیسے بہریہ کا پلوٹ دیکھتا ہے ج ڈالر 14 کو ہمارے پاس ابھی 416 پرسنٹ پروفٹ سولانہ میں بناوا ہے بیٹ گیٹ ایک کمال کا ایکسچینج ہے بھائی جن کسی کو لیکوڈیٹ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا میں تو صرف اس پر ٹریڈ کرتا ہوں اگر آپ بھی میرے اکاؤنٹ سے بنانا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اس کا سکرین شوٹ لو بار کوڈ کو سکین کرو اپلیکیشن موبائل میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یا پھر میرے ریفرل کوڈ کو یہ نوٹ کر لو ہاں میرا فائدہ ہوگا بھائی جن اس میں اگر انفرمیشن دے رہا ہوں تو فائدہ بھی میرا ہونا چاہیے نا تھوڑا بہت جو ٹریڈنگ آپ کریں گے اس کی فیسہ ہمیں مل رہی ہوگی لیکن آپ کو سوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا کیونکہ آپ ایک کارپیٹ بڑے ٹریڈر کے اکاؤنٹ سے جوائن کر رہا ہوں گے فیس میں آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا تو ون ون سیچویشن ہے یہ نہیں کہ آپ کریں گے تو صرف مجھے کوئی چیز ملٹی لیول کے درو پکڑا دیں گے سولانہ کو میں چلاوں گا لمبا چلاوں گا میں نہیں جلدی بند کر رہا تو اس پہ اتنا پرسنٹ پروفٹ بن رہا ہے لنک پہ اگر میں دیکھوں تو ایک ہزار پرسنٹ اب آپ سوچو آپ نے اگر ایک لاکھ روپیا لگایا ہوتا تقریباً چار دن پہلے تین دن پہلے سنڈے کو تو ابھی آپ کتنے پیسے بنا ر رہے ہوتے ہیں ایک ہزار پرسنٹ ایج مطلب جو بھی آپ نے پیسہ لگا اس پر ایک ہزار ون تھاؤزن ٹوئنٹی فور پر گیا اس کو بھی نیمے بند کروں گا اچھا جی میرا اے بی ایکس میں نے بند نہیں کیا اور اس کے اوپر میرے ڈو ہنڈرڈ ڈائنٹین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے آنا تو پھتر تینوں بھی نہیں چاہیے کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن ویٹ کریں گے سبر کریں گے رسک مینج کر کے چلیں گے اور اسی طرح اگر میں دیکھوں تو بیٹ گیٹ کے اوپر آ کر بھائی کرپٹو پہ کلک کرنے ٹھیک ہے میری ریفرل کوڈ سے بناو کہ تو ڈسکونٹ ملے گا بھائی کا بھی فائدہ ہوگا بھائی کو فری انفرمیشن دینے میں مزہ بھی آئے گا بھائی پہ کلک کرنے بھائی پہ کلک کر کے کریڈیٹ ڈیبیٹ کارڈ اور تھوڑے ہاتھ پر خود بھی مار دیں پی ٹو پی پہ جا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں یہ چلو میں یہ لے سکتا ہوں کی نہیں لے سکتا بھائی اگر آپ کی زندگی میں لاکھ روپیہ ہے نا ایک ہزار روپیہ لے جا کر یہاں پر ضرور رسک لو رسک ہے تو جانے من عشق ہے اور عشق ہے تو زندگی سکون میں ہے